رام چندر کہہ گئی سیا سے کلیوگ ایسا آئے گا دوہجار چودہ سے پہلے چلانے والا دوہجار بیس میں گنگا اور بہرہ ہو جائے گا یہ ہے آج اس دیش کی سرکار کی حالت یہ رنگا اور بلہ پروپرٹی ڈیلر جو ہیں یہ سب پچھ بے کے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے کر کے چاہے وہ ایمٹی اینل ہو چاہے وہ بی ایس اینل ہو چاہے ائر انڈیا ہو چاہے ریلوے ہو چاہے آپ کا بھارت پیٹرولیم ہو چاہے پھر آپ کی تمام چیزیں ہو یہ رن جب بھی بھاجپا کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ الیکشن سے پہلے ہی کیوں دیش کے اوپر اٹیک کرتا ہے الیکشن ختم ہو جانے کے بعد نہ ہمارے سر کے اوپر پاکستان کا سایا منٹ رہتا ہے نہ ہمارے سر کے اوپر چائنا کا خطرہ منٹ رہتا ہے نہ ہمارے اوپر نیپال اٹیک کرتا ہے کیوں نہیں کرتا آپ ایک بات بتائیے کل کو اگر امریکہ امریکہ کے ساتھ ہمارا بیواد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور امریکہ ہماری کسی جمین کو کیپچر کر لیتا ہے تو کیا ہم امریکہ ہے کہ ایپ بند کر دیں گے ارے چھپن انچ کا سینہ ہے رافیل ہے ہولزائیمل توپ ہے تو یہ سب کس لیے منگائی ہیں ان سب کی آرتی اتارنے کے لیے یا ان سب کو میوزیم میں سجانے کے لیے رکھا ہے کیا ان کا استعمال کب ہوگا دیوالی پہ آتشواجی کے طور پر آپ ان کا استعمال کریں گے کیا سبھل کے رہیے گا پتا چلا کی آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور رنگا بلہ نے آپ کے بھی مکان کی ریجسٹری کا سودہ تیہ کر دیا تو جرا رنگا بلہ کی جوڑی سے ہوشی دیکھیں گلوان گھاٹی میں جو بھی جھڑپ ہوئی ہے گلوان گھاٹی ہوں چاہیں لے لدھاک ہو چاہیں وہ سیاچین بورڈر ہوں یہ ساری جگہ بھارت کی جگہ ہیں جن پہ زبرن چائنا نے کیپچر کر کے اپنا قبضہ کر لیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیش کے پردھان منتری جی وہاں پر گئے گلوان گھاٹی پہ گئے لدھاک پہ گئے تو دیش کے پردھان منتری جی کا فرض بنتا ہے اور پردھان منتری جی ایک اوفیشل طور پر لیٹر جاری کریں کہ کب ہمیں پتا چلے گا کہ چائنا نے ہماری کتنی بھومیوں پر کیپچر کر کے جگہ پر کیپچر کیا ہے یہ پتا چلنا بہت ضروری ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری سو دو سو کلومیٹر بھومی پر قبضہ کر لیا اور آپ ان کے اپ انسٹال کروا رہے ہیں تو یہ سودا میرے خیال سے بہت گلت ہے اور بہت سستا سودا ہے دیش کے جوانوں کی جہاں بات کی جاتی تھی ایک سر کے بدلے میں سو سر کی بات کی جاتی تھی آج ایک سر کے بدلے میں اگر آج دیش کے پردھان منتری جی آپ پانچ سر بھی لے کے آئے ہیں چائنا کے ہمیں چائنا سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں چائنا سے کو کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں پاکستان سے کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان کے اندر چاہے ماں کا پردھان منتری بدلے چاہے ماں کا راشتے پتی بدلے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ہم اس دیش کے نواسی ہیں ہمیں مطلب ہے تو صرف اس دیش سے اس دیش کے نواسیوں سے دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے اپلیکیشنز اور ایپ بند کرنے سے اگر کچھ فائدہ ہوتا نا آپ ایک بات بتائیے کل کو اگر امریکہ امریکہ کے ساتھ ہمارا بیواد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور امریکہ ہماری کسی جمین کو کیپچر کر لیتا ہے تو کیا ہم امریکہ کے ایپ بند کر دیں گے یہ بتائیے نا 1962 میں 1962 کے اندر میں جب ہم نے چائنا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تب ہم نے چائنا کو موتوڑ جواب دیا تب ہم پونگ روپ سے سکشم نہیں تھے ہمارے پاس رافیل جیسی سوویدہ نہیں تھی ہمارے پاس ہولزائیمل توپ نہیں تھی ہمارے پاس اتنی بہتر سینہ نہیں تھی بٹ آج تو ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس ہولزائیمل توپ ہے ہمارے پاس رافیل ہے اور ایک اور جب دیش کے پردان منطری کہتے ہیں کہ 56 انچ کا سینہ ہے ارے 56 انچ کا سینہ ہے رافیل ہے ہولزائیمل توپ ہے تو یہ سب کس لیے منگ آئی ہیں ان سب کی آرتی اتارنے کے لیے یا ان سب کو میوزیم میں سجانے کے لیے رکھا ہے کیا ان کا استعمال کب ہوگا دیوالی پہ آتشواجی کے طور پہ آپ ان کا استعمال کریں گے کیا کیوں نہیں دیتے آپ چائنا کو موتوڑ جواب کیوں نہیں دیتے آپ پاکستان کو موتوڑ جواب سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑا پرشن اگر آپ دیکھیں تو آج دیش کی جنتہ کے سامنے یہ سب سے بڑا پرشن کھڑا ہوتا ہے چاہے آپ لوجیکل ہی کہہ لیجئے چاہے آپ اس کو ان لوجیکل ہی کہہ لیجئے بٹ یہ سب سے بڑا پرشن ہے کہ آج دیش کے اندر جب بھی بھاجپا کی گورنمنٹ ہوتی ہے تب سے لے کر کبھی بھی آج 2020 کے اندر بھی بھاجپا کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو کیوں اس دیش کے اندر بار بار چاہے وہ نیپال ہو چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ پاکستان ہو وہ الیکشن سے پہلے ہی کیوں دیش کے اوپر اٹیک کرتا ہے الیکشن ختم ہو جانے کے بعد نہ ہمارے سر کے اوپر پاکستان کا سایا منٹ رہتا ہے نہ ہمارے سر کے اوپر چائنا کا خطرہ منٹ رہتا ہے نہ ہمارے اوپر نیپال اٹیک کرتا ہے کیوں نہیں کرتا آخر اگر بھی جوان جو سہید ہوئے ہمارے اس کا بدلہ کیسے لیا جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف اپلیکیشن بند کرنے سے ہمارے جو جوان سہید ہیں اس کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیش کے جوان جو سہید ہوئے سرحد پر ہم اور اس دیش کے تمام لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دیش کے جوانوں کی لگاتر شہادت ہو رہی ہے چاہے وہ پتھان کھوٹ حملہ ہو چاہے وہ سنسط پر حملہ ہو چاہے ہمارے وہ اری حملہ ہو چاہے پھر وہ گجرات دنگے ہو لگاتار ہمارے دیش کے جوان دیش کی جنتہ دن پرتی دن مرتی جا رہی ہے اور دیش کے پردان منطری جی چپ ہیں آخر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے دیش کے اندر بات کی جاتی تھی دو جار چودہ سے پہلے ٹھیک ہے پھر دو جار چودہ کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد بات کی جاتی تھی ڈیجیٹل انڈیا کی بات کی جاتی تھی میکن انڈیا کی بات کی جاتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کیلئے بولیٹ ٹرین کی بات کی جاتی تھی بہتر سکشہ کی بات کی جاتی تھی روجگار کی بات کی جاتی تھی سواست کی ارے آج آپ نے ان سب مددوں سے دیش کی جنتہ کا دماغ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے کیونکہ دیش کے اندر موجودہ بھارتی جملہ پارٹی کی سرکار اس بات کو پون روپ سے مان چکی ہے کہ ان کے پاس کوئی اور ایک بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے جس کے ادھار پر یہ ووٹ مانگ سکیں اسی لیے یہ دیش بھکتی کا بگل بجاتے ہیں دیش بھکتی کی پپوڑی بجاتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ انسان انسان بیوی کو چھوڑنے کے بعد بہت تیج فینکنے لگتا ہے تو آپ اس کا تو یہ نہ سمجھیں بات کر رہا ہوں کہیں آپ اس کا تو دوسرا لے لیں آج آپ دیکھ لیجئے کہ راون کے راجے میں راون کے راجے میں شری لنکا میں پیٹرول 51 روپے ہے سیتا ماتا کے راجے نیپال میں پیٹرول 53 روپے ہے ہمارے رام راجے میں پیٹرول دیکھ لیجئے 81 روپے ہے جہاں بھگوان شری رام کی بات کی جاتی ہے وہاں آدھونیق بھارت کے میں بات آنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آدھونیق بھارت کے پہلے جنہ ہیں یہ جنہوں نے ایک اور تو پاکستان کا نرمان کیا جنہ وہ تھا اور ایک اور یہ تھے آج یہ بات کرتے ہیں نہرو اور گانڈی پریوار کی جب بات آتی یہ چائنہ کی تو یہ کھولتے ہیں راجیب باندی فاؤنڈیشن فنڈ کی بات کھولتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھئیہ ہم ہر ہر موڈی نہیں بولتے ہم ہر ہر مہادیب بولنا جانتے ہیں جس طریقے سے آپ نے کہا نا شری کرشن کی پوجا ہم بھی کرتے ہیں ہم بھگوان شری رام کی بھی پوجا کرتے ہیں ہم رام کو بھی مانتے ہیں ہم رحیم کو بھی مانتے ہیں یہ تو آپ چند چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں جو رام اور رحیم کو بانٹنے کا پریاس کرتے ہیں آج میں آپ کو بتا دوں کہ دیش کے اندر اتنی خراب استطیتی پیدا ہو چکی ہے کہ ایک ویکتی کو کھانے کو روٹی نہیں ہے بھگوان شری کرشن نے جن بھگوان شری کرشن کی آپ بات کر رہے ہیں پردھان منتری جی ان بھگوان شری کرشنے نے بھگوت گیتہ میں کہا ہے کہ جب بات آپ کے گھر اور پریوار کی آئے تو آپ گھر میں گھس کے ماریے اور ہمارے لیے ہمارا دیش ہمارا گھر ہے ہمارا پریوار ہے ہماری ماتربھومی ہمارے دیش کی ماں ہے اور اگر آپ بھگوان شری کرشنے پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں تو آپ ان کی بھگوت گیتہ کو پڑھئے اور گیتہ میں جو لکھا ہے کہ بات گھر پریوار کی ہو تو گھر میں گھس کے ماریے تو نیپال اور چائنا اور پاکستان نے آج ہمارے گھر کی اور نظر اٹھا کے دیکھئے تو ہمیں ان کو گھر میں گھس کے مارنا ہوگا اور ایسا موتور جواب دینا ہوگا کہ ان سے اور بھی تمام دیش اور ورلڈ سبق لے کہ بھارت کیا چیز ہے اور وشوگرو وشوگرو بننے میں ہمیں کوئی دیر نہیں لگے گی وہ تو سمبیت پاترہ جیسے لوگ جو ٹریلین کی بات کرتے ہیں اور اس کو جیرو پہ لاکے چھوڑ دیتے ہیں وط منتری بات کرتی ہیں تو صرف کی اس بات کی کہ پیاج اور آلو کے دام بڑھ رہے ہیں ان کو کم کرنے کی بات نہیں کرتی اگر آج کے ٹائم میں وکاس ہوا ہے تو ان کے منتری منڈل کا وستار ہوا ہے نیتاؤں کی خرید فروغ کا بہت بڑا وستار ہوا ہے کیا کوئی لگتا ہے کہ واقعی میں جو آبی گلوان والا جو چین کا جو مدعہ ہے وہ لگاتا روٹتا پھر اسی کی طرح دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے اور آج دیش کی تمام جنتہ کو اس مدعے سے ڈیوائٹ کرنے کے لیے دیش کے پردھان منتری جی لدھا گئے جس طریقے سے ریلوے کا نیجی کرن ہو رہا ہے سب سے پہلی بات تو دیش کی جنتہ کو سمجھنی ہوگی کہ ہم جرنلوں کو جو آرکشن دیا گیا ہے وہ آرکشن نہیں ایک چونچلا ہے ایک لولی پاپ ہے آپ یہ سمجھئے کہ اگر سب ہی چیزوں کا نیجی کرن کر دیا گیا تو آرکشن کس چیز میں کسی کو بھی کوئی آرکشن نہیں ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش کے لوگ کافی سمویدن شیل ہوتے ہیں اور اپنے دیش سے اپنی ماتر بھومی سے بہت پریم کرنے والے ہمارے بھارت ورش کے لوگ ہوتے ہیں اسی لیے یہ لوگ دیش بھکتی کی اور دیش کے لوگوں کا دماغ ڈیوائیڈ کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے کیونکہ سکشہ سواست اور روجگار کے نام پر دیش کی بھارتیے جملہ پارٹی پون روپ سے وفل ہے اسفل ہے ناکارہ ہے نکمی یہ سرکار ہے اور نکمی اس سرکار کو اب بدلنا ہوگا اور دیش سے بھگانا ہوگا ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ لگاتار جو چینی سوان کامیروت کرتے ہیں سامنے آ رہے ہیں کئی جگہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ایلیٹی توڑی گئے کہ ایسا دیکھا گیا کہ ٹی وی توڑے گئے اور ساتھی ساتھ ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ٹک ٹک جیسے جو بڑے اپلیکیشن ہے جو کہ بھارت سے کافی جہاں پیسے کماتا ہے لیکن ان سب چیتوں سے ہم نے بازگار کرنے گا لیکن اوپو ویوو کبھی تو کئی بات لیا ہے جو کہ چار سو کرون روپے سے زیادہ کا یہاں پر ہر بار کاروبار کرتا ہے دیکھئے میں آپ کو بتا دوں آپ نے بات کری اوپو اور ویوو آئی پیل آپ نے دیکھا انڈین پریمیر لیگ اس میں بی سی سی آئی نے آئی پیل کی ٹروفی پہ ویوو کا لوگو لگا رکھا ہے آپ اور دیش کی تمام جنتہ کو دیش کے پردھان منتری جواب دیں کہ وہ لوگو لگا ہے تو کیوں لگا ہے اور آخر وہ ہٹے گا تو کب ہٹے گا دیش کے پردھان منتری فنڈ میں پی ام کی ار فنڈ میں موٹا چندہ دینے والے موٹا پیسہ دینے والے ویوو اور اوپو کی کمپنی جیسے لوگو کو دیش کے پردھان منتری نہیں نکالتے کیونکہ اگر یہ اس کو نکالتے ہیں تو دیش کی ارثوے وسطہ اکنومی پہ ایک بہت بڑا پرہاب پڑے گا دوسری اور آپ نے چھائی نکس سے آیات اور نیریات ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کو کیوں نہیں بند کر رہے ہیں اس کا بھی جواب دیجئے آپ چھوٹے چھوٹے ایپ سے کیا ہوگا اگر کل کو کوئی اور ویدیش ہماری دیش کی جمین کو کیپچر کرے گا تو کیا ہم اس کی ایپ کو بند کریں گے نہیں ہمارے کو اپنے دیش کی جمین کو واپس لانا ہے رام چندر کہہ گئے سیاہ سے کلیوگ ایسا آئے گا دوہجار چودہ سے پہلے چلانے والا دوہجار بیس میں گنگا اور بہرا ہو جائے گا یہ ہے آج اس دیش کی سرکار کی حالت اور اس حالت کو اب ہمیں اور آپ کو دونوں کو مل کے بدلنا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنطہ ترہیمان ترہیمان ہوئی پڑی ہے کیا لگتا ہے کہ اب سمیں آ گیا ہے اس پڑک اترنے کا دیکھئے میں آپ کو بتا دوں یہ رنگا اور بلہ پروپرٹی ڈیلر جو ہیں یہ سب کچھ بے کے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے کر کے چاہے وہ ایم ٹی اینل ہو چاہے وہ بی ایس اینل ہو چاہے ائر انڈیا ہو چاہے ریلوے ہو چاہے آپ کا بھارت پیٹرولیم ہو چاہے پھر آپ کی تمام چیزیں ہو یہ رنگا بلہ پروپرٹی ڈیلر تمام چیزوں کو سیل کرے جا رہے ہیں اور سنبھل کے رہیے گا سنبھل کے رہیے گا پتا چلا کہ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور رنگا بلہ نے آپ کے بھی مکان کی ریجسٹری کا سودہ تیہ کر دیا تو جرہ رنگا بلہ کی جوڑی سے ہوشیار رہیے کیونکہ دیش کو بچانا ہے اور رنگا بلہ کو بھگانا ہے